ادابرز ہے رپورٹس انڈیون میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے وی لاغ میں بات کریں گے دوبارہ سے ہی اس جو پہ جو کہ بہت ہی زیادہ موضوع بحث ہے یعنی فوجیہ دالتیں آرمی کورٹس کا خیام اور اس کے اوپر جو ابھی بات آ رہی ہے تحفظات آ رہے ہیں سب ساتھ تحفظات آ رہے ہیں جناب پاکستان تحریک انصاف کے اور اس کو سکر کسی سیاسی جماعت نے بڑے وبانگ دہل مسترد کیا ہے تو وہ ہیں متحدہ قومی من لندن اس کی کیا وہ جوہات ہیں کہ التحفظین صاحب اس سے خوزتہ ہیں اس کے ساتھ ساتھ سحافیوں اور سیبل سوسائیٹی نے بھی اس پر تحفظات کا اظہار کیا ہے سحافیوں اور سیبل سوسائیٹی کے تحفظات کا اظہار کیوں ہیں وہ کیوں پریشان ہیں اس کے ساتھ ستبانی متحدہ اس سے کیوں اتنا الرجک ہیں اور کیوں اس کو وہ بہت سختی سے دیکھتے ہیں اور ساتھ میں بات کریں گے ہم کے یہ جو ملٹک کورٹس ہیں یا فوجی عدالتیں ہیں یہ کس طرح چلتی ہیں تو جناب یہ واقعہ ہے چودہ اگس انیس سو انسٹھ یعنی نائنٹین ففٹین نائن کا یہ واقعہ ہے جب ایک مزار خائد پر مظاہرہ ہوا اس مزار خائد مظاہرہ جو ہوا اس وقت کی جو نئی ایک تنظیم بن رہی تھی جس نے بعد میں سن کی تیسری بڑی جواد بنی اے پی ایم ایس او اس کی جانب سے مظاہرہ کیا جا رہا تھا اور وہی نہ طور پر کہا جاتا ہے کہ اس میں الطاف حسین صاحب نے خوامی پرشم چلایا یہ بات جب یہ پھیلی تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان کو نو مارک کی سزا ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ پانچ گوڑوں کی بھی سزا ہوئی یہ بات میڈیا میں ہر طرف ہی ہے لیکن اس کے اوپر بات نہیں کی جاتی ہے کیونکہ کئی دفعہ یہ بات سامنا آئی ہے کہ اس کے حوالے سے کچھ شکوک و شبہات موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ آرمی عدالتوں سے صحافیہ سیول سوسائٹی اس لئے زیادہ الرجک ہے یا وہ پریشان ہے اس سے کیونکہ ماضی میں صحافیوں کو کوڑوں کی سزائیں ملتی تھیں جب وہ لکھتے تھے اور زیادہ تر یہ اس وقت ہوا جب جنرل زیادہ صاحب کی حکومت تھی اور ایم ایڈی کی تحریک چل رہی تھی اور صحافی اس وقت کی کوشش کرتے تھے کہ زیادہ ساتھ رپورٹ کریں اور اس کو رپورٹ کرنے سے رکا جاتا تھا تو جناب یہ تو چیزیں تھیں کہ ماضی کا ہے تھا اور اس کی وجہ سے ماضی کی وجہ سے حال میں لوگ کنفیوز ہیں پریشان ہیں تاہم یہ بات بھی ریکارٹ کا حصہ رہے ہیں کہ یہ سب مقافات عمل ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو ظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اس کا سبزادہ نشانہ بنے گی نالمی کورٹس میں ان کے کارکنوں کو سزائے ملیں گی یہ وہی پاکستان تحریک انصاف ہے جو ماضی میں ان فوجی عدالتوں کی بہت زیادہ ترجمانی کرتی رہی یہی نہیں جب پشاور ہائی کورٹ نے ایک سو چھانوی کے خریب لوگوں کو بری کیا یا ان کو ورہا کرنے کا حکم دیا تو یہی وہ عدالتیں تھیں یا یہی وہ پاکستان تحریک انصاف تھی جنہوں نے ان کے مقدمے کو لے کر وفاق میں گئے اور ان کو سپورٹ کیا ان فوجی عدالتوں کو تو جناب لیکن یہ تو تھا تھوڑا سا ماضی حال ہو گیا اب یہ بات ہوگی کہ فوجی عدالتیں یہ کام کیسے کرتی ہیں تو ایک خانون کے طالبین کے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فوجی ایکٹ کے جو کوٹس ہوتی ہیں ان کو فیلڈ کوٹ مارشل کہا جاتا ہے اور یہ فوجی عدالت جی ایشو کی ایڈوینڈ جو جنرل ہوتا ہے جیک برانچ کے زیرے انتظام کام کرتی ہے اور یہ جو جیک برانچ ہے یہ بنیائی طور پر وہ برانچ ہے جو ایک فوجی جو کے لیگل کی ایشوز کو سارے دیکھتی ہے خانونی معاملات پر نظر رکھتی ہے اس عدالت کا صدر عمومی طور پر ایک حاضر سروس لیفٹرینٹ کرنا لوگ کے رینک اپ فوجی افسر ہوتا ہے اور استغاسک کے سارے وکیل بھی فوجی افسر ہوتے ہیں یہاں ملدمان کو وکیل لکنے کا حق دیا جاتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس وکیل نہیں ہے تو وکیل فرہام بھی کر دیا جاتا ہے لیکن عمومی طور پر وہ وکیل کے اوپر لوگ ملدمان اعتماد نہیں کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان پرسن اس کیس کو لڑا جائیں اگر آپ اس حوالے سے اگر میں مزید بتاؤں آپ کو اس کے اندر سال دوہزار پندرہ میں امنڈمنٹس بھی ہوئیں اور یہ جو سال دوہزار پندرہ کے اس کے اندر اکیسویں ترمیم میں امنڈمنٹس ہوئیں اور آرمی ایک انیس سو باون کے اندر جو تھوڑی بہت ترمیم کی گئی تو اس کے اندر جو چیزیں شامل کی گئیں وہ میں آپ کو بتاتا جلوں پاکستان کے خلاف جنگ کرنے والے فوج اور خانون نافذ کرنے والے داروں پر حملہ کرنے والے غیر خانونی سرگریوں میں مالی معابنت فرام کرنے والے مذہب اور فرقے کے نام پر ہتیار اٹھانے والے کسی دہشتگرد تنظیم کے بھی عراقین ہو جن کو دہشتگردی کی دہشتگرد تنظیموں کے اندر ریاست نے ڈیکلیرٹ کیا ہے اس کے اندر لشکہ جنگوی بھی ہو سکتی ہے الغائدہ بھی ہو سکتی ہے ٹی ٹی پی بھی ہو سکتی ہے تمام جو تنظیمیں ہیں جن کو ریاست نے ڈیکلیرٹ کیا ہے دہشتگرد ان تنظیم کے عراقین کو سویل اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو دماغہ خیز مواد رکھنے یا لے جانے والوں کو اور اسی طرح دہشت اور عدم تحفظ کا جو محول پیدا کرتے ہیں وہ لوگ اور بینور ملک سے پاکستان میں دہشتگردی کرانے والوں کو یہ وہ لوگ ہیں جن کے خلاف یہاں پہ مخدمہ چل سکتا ہے یہ مطلب کسی اور نہیں پاکستان کی قومی سملی نے یہ چیزوں کو منظور کیا تھا اچھے جناب آتے ہیں کہ آرمی جو ایکٹ ہے اس کے سیکشن ٹو ون ڈی میں دو ایسی شرقیں موجود ہیں جو یہ آرمی کورٹس میں اور یہ جو سیویلینز کو جو مخدمہ چلے گا اس کو چلانے میں کا تحفظ فرام کرتی ہیں جناب پہلی یہ ہے کہ جاسوسی یا اسکری راست فرام کرنا دوسری فوجیوں کو حکم نہ ماننے پر اکسانا یا فوج کے غلاف کسی بھی سازش کا حصہ بننا کہ وہاں پہ تھوڑا انتشار پھیلیں یا فتنہ پھیلیں پہلی شرق کے مطابق اگر کوئی شہری دشمن کو کوئی راست فرام کرتا ہے اور اس کے ثبوت موجود ہیں تو ایف آئی آر کے بعد اسے اندراج کرنا گریفتار کرنا پھر اس پر مخدمہ چلائے جا سکتا ہے اس کی واضح مثال عزیر جان بلوچ ہیں جن کو ایسے ہی ایک مخدمے میں سزا سنائی جا چکی ہے اچھا جناب اب دوسری شک کے مطابق آپ اگر کسی بھی فوجی ہائی کمان یعنی اس وقت کا چیف آف آرمی اسراف ہو سکتا ہے اور اسی طرح کوئی بھی ایسا آلاف سر ہو سکتا ہے اس کے خلاف اشتیال دے لارہے ہیں اکسار ہیں یا ترغیب دے رہے ہیں تو اس پر بھی سزا ہو سکتی ہے ایسی ہی ایک سزا ایک سیویلین کو ہو چکی ہے جنہوں نے جنرل باجوہ کے خلاف خط لکا اور یہ خط کو جو ہے انہوں نے دیگر جو میجر جنرلز تھے ان کو بھی اس کی کاپی بھیجی اس کے اوپر ان کو عدالت نے عمر خید کی سزا سنائی تھی جس کے حوالے سے انہوں نے سپرین کورٹ سے رجوع کیا ہوا ہے اچھا یاد رہے کہ تحریک انصاف کے خلاف اعتجاج کے دوران ہنگامہ رائے کی تنازل میں پنجاب خیبر پختون خواہ اور اس کے ساتھ ساتھ اس نعباد میں حکومت کی جانب سے امن امان کے خیام کے لئے آئین کی شک دو سے پیتالیس کے تار اس وقت فوج کو طلب کیا گیا ہے وہ بھی اس حوالے سے اپنا کام کر سکتی ہے لوگوں کو پکڑ بھی سکتی ہے اگر کوئی زیادہ وہ کریں اعتجاج کے اندر اشتیار لنگیز کاروائیاں کریں تو اس وقت فوج کو خاصے اختیارات حاصل ہیں اس حوالے سے آرمین کورٹس کے اندر جب مقدمات چلیں گے تو جب ہی دیکھا جائے گا لیکن ایک دعوے کے مطابق اب تک پانچ ہزار سے زائد لوگ گرفتار ہو چکے ہیں مطلب یہ خانون نافذ کرنے والے اداروں کے اداد و شمار کے مطابق میں بات کر رہا ہوں اور ان میں بیشتر کی تعداد یعنی مطلب نوے فیصد لوگ وہ ہیں جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے برائے راست ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قومی تنصیبات پر دفاعی تنصیبات پر حملہ کیا اور ان دفاعی تنصیبات پر ذرائع یا خانون نافذ کرنے والے اداروں کے مطابق جو ہے وہ جو انٹیلیجنس کے جو آپ کی چیزیں ہوتی ہیں یا بہت سارے اوفیشل سے سیکریٹس ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں بکس کی صورت میں وہ موجود تھے یا تو ان کو نقصان پہنچا یا ممکن ہے وہ میسنگ میں ہو اس پر بھی تفتیش جاری ہے تو یہ مقدمات اس حوالے سے بھی بن سکتے ہیں اس حوالے سے اگر ہم بات کریں وزیالہ پنجاب کی عارف نفی صاحب کی تو انہوں نے جناب آرمی ایک کے تحت کارروائی کا جو منظوری ہے وہ بھی دے دی ہے اور اجازت دی ہے کہ اس حوالے سے کارروائی کی جائیں جس پہ کارروائی شروع ہوگی آج کی ویلوگ میں ہم نے آپ کو بتایا کہ بانی متحدہ الطاف حسین کیوں اس سے الرجک ہیں ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ سیل سوسائیٹی کو پریشان ہیں اور یہ بھی بتایا کہ یہ آرمی کی کورس کس طرح کام کرتی ہیں اور جو سزائیں ہوتی ہیں اس کچھ سزائوں کی مثال بھی دی یہ تھا آج کا ویلوگ اپنے فیڈبیک سامنے ضرور آگاہ کیجئے گا اور رپورٹر سینڈوون کو اگر ابھی تاہر اپنے سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزاری شروع کی سبسکرائب کی لیجئے آپ کا بہت شکریہ آدابرز ہے